سلجان خاتون نہیں طبیبہ نہیں ہوں میں نے یہ علاج بچمند میں دیکھا اور سیکھا تھا یہ کہتے ساتھی آکچہ خاتون دوائی والا پیالہ سلجان خاتون کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور سلجان خاتون پوچھتی ہیں اس کے اندر کیا شامل کیا ہے بیٹی اس سے پہلے کہ آکچہ خاتون جواب دیتی وہاں پوچھنے والی کراجہ کہتی ہے زہر ہے اس کے اندر یہ ہمارے سردار کو زہر دے گی اس پر شہدادے اللہ پرسلان کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں بغیر جانے بجے کیا کہہ رہی ہیں کاراجہ خاتون جوابن کاراجہ خاتون کہتی ہے جانتی ہوں تو بات کر رہی ہوں اللہ پرسلان صاحب یہ وحشی بیڑیے کے دودھ میں ہزار قسم کی جڑی بوٹیاں ڈال کر لائی ہے اس پر اللہ پرسلان پوچھتے ہیں آپ اپنے کام کا چھوڑ کر کیا آکچہ خاتون کا تاقب کر رہی ہیں یہ کیسے ہمت ہے یہ کام کیا شہدادی کی بیوی کے لائک ہے یہ سن کر کاراجہ کہتی ہے اس لڑکی نے آپ سب لوگوں پر جادو کر دیا ہے میں بتا رہی ہوں کہ یہ سردار کو زہر دے گی اس پر اللہ پرسلان کو بہت غصہ آتا ہے اور آکچہ خاتون کاراجہ کی بات سن کر سلجان خاتون کے ہاتھ سے دوا والا پیالہ لے لیتی ہیں پیالہ لیتے ہی آکچہ خاتون اس میں سے ایک گونڈ پیتی ہیں اور مزید کہتے ہیں یہ چاغری صاحب کیلئے فائدہ مند ثابت ہوگا یہ کہتے ساتھ دی کاراجہ خاتون وہ پیالہ اللہ پرسلان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے جنگل میں ایک مقام پر بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ایک نکاب وہ شخص کہتا ہے آپ لوگوں نے کرامتیوں کے عظیم راستے میں شامل ہو کر مبارک قدم اٹھایا ہے مہدی کے سائے میں اور عظیم ناتک کے مقصد میں شامل ہونے کا شرف پایا ہے یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے خنجر نکاب میں موجود اپنے ساتھ کھڑے بوزان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور بوزان اپنا ہاتھ کار کر خون پیالے میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے یہ خون تم لوگوں کو ایک وجود میں پروئے گا ہمارا پہلا مقصد اپنے کلام کے ذریعے مقدس راستے کے پتھر بننا ہے یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر وہاں موجود خاوتین اور مردو کے سر پر خون لگاتا ہے اور مزید کہتا ہے ہندوستان سے ترکستان تک اپنی زندگی کو مانا دینے کی تلاش والے انسانوں کا اپنے مقصد کے لیے دعوت دو گئے کرمتیوں کے وعدے کی مقدس سرزمین غزنی میں بنے گی مہدی کے سانسو کی آواز تم لوگوں کی زبان پر چلی ادھر قینک قبیلے میں علا پرسلان چاگری صاحب کو دعا پلانے کے بعد ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ سلجان خاتون، آکچہ خاتون، گور خاتون اور کراجہ بھی وہاں موجود ہوتی ہیں اسی دوران چاگری صاحب اپنے آنکھیں کھول دیتے ہیں یہ دیکھ کر علا پرسلان کے مو سے بے سختہ نکلتا ہے بابا اور سلجان خاتون اور گور خاتون بھی تیزی سے آگے بڑھ کر چاگری صاحب کے پاس بیٹھ جاتی ہیں اور دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں پھر علا پرسلان کہتے ہیں حسن کا انتقام لے لیا ہے بابا یہ سن کر چاگری صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اور واسپورا کان کے مسلمانوں کا کیا بنا بیٹے جوابن علا پرسلان کہتے ہیں اب ان کو ازادی دلانے کی باری ہے بابا بس آپ تندرست ہو جائیں پھر سلجان خاتون علا پرسلان سے کہتے ہیں اللہ کے فضل سے سردار ٹھیک ہے بیٹی اب تم فوراں رے لوڑ جو سلطان کا ذہن اپنے بائی جان میں ہی نہ اٹھ کر رہے ہیں ناظرین اس کے بعد اگلے سین میں آپ دکھیں گے سلجو کی محل میں سلطان علا پرسلان اس کے سپائیوں سلمان اور باقی لوگوں کے ساتھ بیٹے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پسنلر میں کافروں پر غالی بانے والے ہمارے جمبازوں سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے خاص طور پر علا پرسلان کی جمبازی ساری دنیا کی زبان پر دستان بن کر سنائی جا رہی ہے یہ سن کر یانال کو بہت غصہ آتا ہے اور علا پرسلان کہتے ہیں آپ کی مربانی سے ہم انشاءاللہ ساتھ زمینوں کو بات کر سکتے ہیں سلطان اسی دوران امیر کندوری بول پڑتا ہے اور کہتا ہے سلطان تمام جمبازوں کی بہادری کے قصے زبان زدہ عام ہیں ہر طرف یانال صاحب کے لشکر کو مہارت سے سنبھالنے کی باتیں ہو رہی ہیں جوابن یانال کہتا ہے ہم صرف سلطان کے خادم ہیں ہمارا واحد مقصد فتح کی گئے سرزمینوں پر سلطان کے نام پر حکمرانی کرنا ہے یانال کی طرف سے حکمرانی کرنے کی بات سن کر تمام لوگوں کے چیرے پر غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے اور سلطان تغرول ایک گیری سانس لینے کے بعد کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جسم کو ایک سر کی ضرورت ہوتی ہے اگر سر زیادہ ہو جائیں تو جسم ان سروں کا بوجھ نہیں سا سکتا بلکہ گر جاتا ہے سلطنت کا بھی یہی معاملہ ہے ایک ہاتھ سے چلنے والی سلطنت مضبوط رہتی ہے اور قائم رہتی ہے اس بنیاد پر فتح کی گئے سرزمین پر سردار کا نہیں بلکہ صرف اور صرف سلطان کا حکم چلے گا ہمارا یہ فیصلہ تمام سردران تک پنچا دیا جائے یہ سن کر تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے جبکہ میر کندوری اور ینال کا چہرہ لٹک جاتا ہے ادھر کہہ کمینوس اور باقی لوگ آنی قلعے کے سیند میں کھڑے ہوتے ہیں اور جرنل دکاس دیوجین سے کہتا ہے ہماری پہلی ترجیح شہدادہ لیبریت کو صحیح اسلامت حاصل کرنا ہے خبردار یہ بات ذہن سے نہ نکلنے پہ اس پر دیوجین کہتا ہے فکر مت کیجئے جناب جرنل اور کیکمینوس کہتا ہے عظیم باتشاہت کا جنگ میں قید ہونے والی لیبریت کچھنے خیال رکھنا حقیقت میں بہت مانا خیز ہے اس پر جرنل دکاس کہتا ہے درست فرمایا آپ نے مطرم قلعہ دار صاحب لیکن اگر آپ بھی جنگ میں قید ہو جاتے تو سلطنت اتنی ہی حساسیت کا مظہرہ کرتی مجھے اس بات کا یقین ہے اسی دوران دیوجین اپنی نگاہیں اٹھا کر بلائی منزل پر کھڑی آئے دکیا کو غور سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے وقت ضیع کیے بغیر روانہ ہونا چاہیے دیوجین یہ سنگر دیوجین ہاں میں سر علاتا ہے اور گھوڑی کی جانب بڑھ جاتا ہے ادھر سلجوکی محل میں یعنال امیر کندوری کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور غصے سے دانت پیستے ہوئے کہتا ہے اتنے سالوں سے روایات کے خیال کیے بغیر سلطان تغرول ہماری زمینے ہمیں کیوں نہیں دے رہے اس پر امیر کندوری کہتا ہے فیلحال آپ ان کے حکمات بجھا لیں میرا یہی مشورہ ہے یعنال صاحب جواباً یعنال غصے سے گرجتے ہوئے کہتا ہے کس بج جواباً حاجب دستانی کہتے ہیں شکست خوردہ ہونے کو مت بھولیے شرائط آپ نہیں ہم تیک کریں گے اس پر دیوجین کہتا ہے ہم باقی شرائط پر بات چیت کیلئے تیار ہیں مگر جیزیے کے معاملے میں ہمارا فیصلہ حتمی ہے یہ سن کر حاجب دستانی ایک طرف لگی ہوئی جالی کی طرف دیکھتے ہیں تو جالی کے بچے موجود سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب دیوجین کے آنے سے پہلے اللہ پرسلان نے ان سے کہا تھا ہمارا اہم ترین مسئلہ واسپوراکان کے مسلمانوں کو سلجوکو کی حدود میں واپس لانا ہے اس پر سلطان نے کہا تھا واسپوراکان کے مسلمان بزنتینی سلطنت کے ماتحاد والیوں کے دست و بازو ہیں بزنتینیوں کو اس معاملے پر تیار کرنا بہت مشکل ہوگا جوابن اللہ پرسلان نے کہا تھا یہ ایک طرف بادشاہ کے خزانے پر باری پڑے گا اور ہماری ماتیتی کا نشان ہونے کے وجہ سے وہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا اور تب ہم اپنی اصل شرائط پیش کریں گے یہ خیال آتے ہی سلطان حاجب دستانی کی طرف دیکھ کر ہاں میں سریل آتے ہیں اور حاجب دستانی دیوجین سے کہتے ہیں ہماری اس شرط سے آپ کے بادشاہ کا مالی طور پر مشکلات کا شکار ہونا ممکن ہے ہاں اگر وستپوراکان کے مسلمانوں کو خیر و آفشت سے ہمارے حوالے کر دیا جائے تو ہمارے سلطان مربانی فرماتے ہوئے سلانہ جیزیا کی شرط ختم کر سکتے ہیں اس پر دیوجین کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے جناب وزیر صاحب فرض کر لیتے ہیں کہ ہم بنیادی شرائط قبول کر لیتے ہیں اس صورتحال میں ہم بزنطینی سلطنت اور سلجوکی سلطنت کے مابین پانچ سال سے جاری صلاح پر اتفاق کی پیشکش کرتے ہیں جوابن حاجب دستانی کہتے ہیں ہم اس سے معقول سمجھتے ہیں اگر یہ صلاح بادشاہ یا بادشاہ کی کسی ماتحد نے برباد کی تو وستپوراکان ہمارے حوالے کیا جائے گا یہ سن کر دیوجین کہتا ہے ٹھیک ہے اگر مائدے کی خلاف ورزی آپ لوگوں کی طرف سے کسی نے کی تو طلب کیے گئے محفظات چار گناہ بڑھا کر ہمارے حوالے کریں گے دیوجین کی بات سن کر وہاں موجود تمام سلجوکی خموش ہو جاتے ہیں اور حاجب دستانی سلطان کا مشورہ جاننے کے لیے دائیں طرف موجود جالی کی طرف دیکھتے ہیں حاجب دستانی کو جالی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر سلطان اپنے پاس رکھا ہوا چراغ بجا دیتے ہیں سلطان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی حاجب دستانی کہتے ہیں آپ کی شرط مناسب ہے اس کے ساتھ ہی حاجب دستانی اور دیوجین مائدے پہ مہر لگا دیتے ہیں اور حاجب دستانی کہتے ہیں ہم پہلی شرط کا نفاظ فورن چاہتے ہیں اور وہ ہے واسپورکان میں موجود مسلمانوں کو بخیر و آفیت ہمارے حوالے کرنے کی شرط جواباً دیوجین کہتا ہے اور ہماری پہلی شرط شہدادی لی برید کو جلد از جلد آنی قبیلے پہنچانے کی ہے ان کے آنی قبیلے پہلتے ہی آپ کے باقی مطلبات بھی پورے کر دیے جائیں گے یہ سن کر حاجب دستانی کہتے ہیں اس معاملے پر ہمارے متفق ہونے کے بعد ہم آپ کو روانہ کر سکتے ہیں حاجب دستانی کی بات سن کر دیوجین ایک طرف کھڑے الہ پرسلان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اگلی مرتبہ جب آمنے سامنے آئیں گے تو میری آنکھیں تمہیں ہی تلاش کریں گی جواباً الہ پرسلان کہتے ہیں یاد رکھو تب تو صرف ہماری آنکھیں ہی نہیں بلکہ ہماری تلوارے بھی ملیں گی اس کے ساتھ دیوجین اپنے لوگوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ان کے جاتے ہی سلطان تغرول دربار میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ مائدہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا ہے الہ پرسلان بوزان کا معاملہ چاہے جس قدر بھی تم نے مجھ سے چھپایا ہو یہ سوچتے ہوئے کہ دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا ناظرین آپ کو بتاتے جلے کہ مروغ کینک قبیلے کا ہی دوسرا نام ہے سلطان تغرول مزید کہتے ہیں یاد رکھو تلوار سے فتح کی جانے والی سرزمین کو اگر کلم سے نہ سینچا جائے تو وہ مٹی کی مٹی ہی رہ جائے گی وطن کبھی نہیں بند پائی گی دوسری جانب کینک قبیلے میں اکچہ ختون اکنے ماں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اسی دوران بپھرا ہوا ایک گوڑا قبیلے میں داخل ہوتا ہے گوڑے کو دیکھ کر تمام لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کسی کے قابو میں بھی نہیں آتا اور اکچہ ختون جیسے ہی گوڑے کو دیکھتی ہیں خوشش سے نحال ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں میرے پاگل گوڑے نے مجھے ڈونڈ لیا یہ کہتے ہیں ساتھی اکچہ ختون گوڑے کی طرف بڑھتی ہیں اور اس سے رکنے والے لوگوں سے کہتے ہیں آپ لوگ کوششیں مت کریں یہ میرے علاوہ کسی کو بھی چھونے نہیں دے گا یہ کہتے ہیں ساتھی اکچہ ختون گوڑے پر سوار ہو کر قبیلے سے نکل جاتی ہیں اور یہ منظر دیکھ کر کراجہ کہتی ہے یہ کافی نہیں تھی کہ اب گوڑا بھی آ گیا اس نے پہلے بیڑیے کا دودھ نکالا تھا اب کیا پرندو کا دودھ نکالنے جا رہی ہیں یہ کہتے ہیں ساتھی کراجہ اکچہ ختون کے طاقب کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن ایک طرف کھڑی سلجان ختونوں سے آواز دے کر روگ لیتی ہے اور کہتے ہیں یہاں آو کراجہ دوسری جانب سلجوکی سپائی لیبریت کو لے کر سلجوکی سیند میں داخل ہوتے ہیں جہاں علا پرسلان حسن صاحب اور اپنے باقی لوگوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں لیبریت سلجوکی سپائیوں میں چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے زلیل ویشی لوگ اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور کرو یہ سن کر علا پرسلان کے ایک سپائی جیسے ہی اس کی جانب بڑھنے لگتا ہے علا پرسلانوں سے روگ دیتے ہیں اور سلجوکی سپائیوں سے کہتے ہیں اسے گھوڑا گاڑی میں ڈال دو اور اس کا مو اچھی طرح بند کر دو یہ سن کر سلجوکی سپائی لیبریت کے مو میں کپڑا باند دیتے ہیں ناظرین اس کے بعد اب دیکھیں گے دیوجین آنی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے اور کہکی منوز سے کہتا ہے جنگ کے بدلے میں اور شدادی لیبریت کی صحیح اسلامت واپسی کے لیے سلجوکی کو ایک لاکھ سونے کے سیکھے دیے جائیں گے اور آخر میں وست پرکان کے مسلمانوں کو رہا کیا جائے گا اس پر یانیز کہتا ہے بکواس مت کرو ہم اپنی زمینوں میں کھیٹی باڑی کرنے والے غلاموں کو نہیں بیجیں گے جواباً دیوجین کہتا ہے سلجوکی نے یہ شرط سلانہ جیزیہ کے بدلے میں رکھی ہے اس پر یانیز کہتا ہے یہ شرط قبول کرنا ممکن نہیں ہے جرنل اس کے ساتھ ہی کیاکی منوز کھڑا ہو جاتا ہے اور جرنل دکاز کہتا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اچھا معایدہ ہوا ہے اور اب لیبریت کے آنے تک جناب کیاکی منوز ایک لاکھ سونے کے سیکھے تیار کریں گے جواباً کیاکی منوز کہتا ہے بلکل شدادی لیبریت کے قلعے پہنچتے ہی سونا حوالے کر دیا جائے گا ناظرین آج کے بیس